ہمیں گسیڑتے رہے ہوں ہمیں گسیڑتے رہے میری خواڑے میں نے تینوں بھائیوں نے اٹھا کے اندر لے گئے دروازیں بند کرتی ہیں ڈیڑھ سال تک میں روئی ہوں میرے بیٹی کے لیے سوئی نہیں ہوں میرا جگر میرا باتوں تھا میری بیٹی اس کی چیخوں پتار جہاں میں سنتی ہوں تو اب ہمیں میں پتہ نہیں کس طریقے سے زندہ ہوں گے ہمیں مجب چاہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہماری اکشیہ حضرت تاریخ کو آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکٹی چینل بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے اس پروگرم کو دیکھنے کے لیے اپنا انتہائی کن کی وقت نکال رہے ہیں وہ بات تو سنی ہوگی کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے ناظرین اکرام آج بارزاد یہ خاتون ایمہ جی موجود ہیں جن کے ساتھ شہیدوں غازیوں کی درتی تحصیل گجرغان جو پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے وہاں پر ظلم زیادتی ناانصافی کی حدیں پار ہو چکی ہیں اور اتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا کہ آپ سنیں گے تو آپ کے راؤنٹے کھڑے ہو جائیں گے آج کا اس پروگرم کے آواز سے پہلے میں یہاں کی انتظامیاں یہاں کی مونخب قیادر وزرعالہ پنجاب وزرعظم چیف جسٹس اور تمام قانون ناپس کرنے والے اداروں سے مخاطب ہوتوں نہائیتی عدد کے ساتھ کہ آج وہ آپ اس پروگرم کو سنیے گا یہ خاتون ہے ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ ان کا تعلق ہے جی سیل گجرغان کے علاقہ محلہ بگڑال گلیانہ ڈہانہ خاص ایسی گجرغان سے وہاں پر ایک شخص نے جی باقی کہانی تو خود بتائیں گی انہوں نے ان کے اوپر زمین تنگ کر کے اٹھ دیئے ان کے زمینوں پر قبضے کر لیا ان کے فرنیجر پر قبضہ کر لیا ان کے بیٹوں کو مارا یہاں تک کہ یہ جو بے ساتھ خاتون بیٹھئی ہیں ان کے کلہاڑیوں سے وار کر کے انہیں لہو لہان تک کیا گیا اس کے بعد ان کی بیٹی کے ساتھ مبینات زیادتی ہوئی اس سارے معاملے کے بعد گجرغان محکمہ پولیس جتنے بھی جو ادارے تھے جو اس بات کو ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ان کے خلاف جو ہے ناجائز اچھت کرنے استعمال کیے گئے یہاں تک کہ قانون جو ہے انصاف فرائم کرنے والے ادارے چاہے وہ میڈیکن ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے بھی کوئی بھی ہو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو وہ ان کی محالو پارٹی جو کہ اپنا سروں سوک استعمال کر کے پھر چاہے وہ سیاسی سروں سوکو پھر چاہے وہ فانانچلی ہو وہ استعمال کر کے ان کے خلاف لوگوں کو خرید کر ان کے ساتھ ہونوالی ظلم زیادتیوں کے تمام در ثبوت سموہ حسنی سے بٹانے کی برپور ناکام سازل سے کوشش کر رہے جس کو آج کے کام درے گا مائی جی اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا اپنے والے سے تھوڑا سو بتے یہ کا تعلق کہاں سے آپ میرا نام کنیس فاطمہ ہے میں تحسین گجرد خان کے گاؤں گلیانہ سے میرا تعلق ہے محلہ بگرار سے محلہ کی کسر نہیں کون ہے آخر کیا آپ کا رشتہ دار ہے یہ میرے ملے کا بندہ ہے میرے بیٹوں کی شادی میں مجبوری کے تحت ہم نے ایک لاتین کا اس کو پلات دیا جس کا سوڑا تہوہ ابھی اصلاح ہوئی دس لکھ اس نے رقم دیئے اور اندکار کروایا ہم میرے سادے تھے اور وہ شریف تھے انہوں نے کہا کہ یہ ملے کا بندہ جان پہ چاہنا چلو کروا دیتے ہیں اس کا اندکار اندکار کے بعد اس نے تیس لاک اندکار میں لکھوایا اور بیس لاک شٹام جو بعد میں کروایا پانرہ سوالہ شٹام اس کے اوپر اس نے بیس لاک روپے لکھایا اور یہ کہا کہ اگر یہ ملک رہیں گے تو بیس کا چالیس لاک یا تیس لاک دیں گے لیکن وہ دس لاک رقم مجھے اس نے دی باقی بقایا اس نے رقم نہیں دی جو ٹیم تھا اس ٹیم کے اندر ہی اس نے ہمارے دس مارک دو ہزار بائیس کو اس نے ہمارے گھر میں صبح کے ٹیم انہوں نے پیچھے دعویٰ گول کے گیر توڑ کے تیس سے چالیس بندے تھے وہ ساری ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں کاری آم بان فائی پی کاری کرتے ہیں کوئی مدد نہیں آئی پولیس جب آئی پولیس تو اسی طرح سے امین بھولنے لگی ڈڑنے لگی اور ان کی فیور کرنے لگی ٹیل ہے تیس مندانے موٹر سیکلے میری زمینوں کے جو سمان پڑا تھا میری بیٹی جیس سونے کا سیٹ اس گھر میں سارا کچھ موجود تھا انہوں نے اٹھانے نہیں دیا جو اس نے بندے بلائے وہ ہمارے بار نوچتے رہے ہمارے کسیٹتے رہے ہمارے کسیٹتے رہے میری خرص کے اوپر سے چادر اتار دی اور مندلہ اہل مندلہ تیرہ اپریل دوہزار بائیس کو جب باپسی پہ آئے ہیں تو انہوں نے آگے پھر دیوار بنانی شروع کی میری بیٹی اور میں توڑنے لگی کیونکہ ہمارا حق بنتا تھا ہم توڑنے لگے انہوں نے جب دیوار توڑی ہم لوگوں نے تو میری بیٹی کو انہوں نے بسیرتے باپ کپڑے کھاڑے انہوں نے تینوں بائیوں نے اٹھا کے اندر لے دروازے بند کرتے ہیں میرا میاں رہتا رہا چلاتا رہا اور اہل علاقہ کے لوگ وہ ویڈیو بناتے رہے بیٹی کے ساتھ واقعہ کیونکہ یہ ضرورت تھی بیٹی میری ساتھ میرے جاتی تحسین و ثانہ میرے بیٹی بیرون ملک جاتی میں میری بیٹی ساکھ جاتی تھی بیٹی اور میں تھی جو کیس لڑی تھی 13 آملہ کیا سترہ جلائی میری بیٹی کو گھر شہروا کر ملے گی اور وہ گھر لے گئے میری بیٹی کو جب گھر سے نکلی جو نکلی اس کو بیرشی کی دوائی سنگا کہ اس کو نمو دے گئے اس کے نام چھ ملے جگہ اپنے اندر در کے اندر سے کر روائی تھی وہ جگہ اس کے نام تھی اس کو 17 جلائی اس کو غوا کر آیا اور 27 جلائی اس کے نام اتروا دی اور اس کو کب تک اپنے نام کروا اس کے ایسر نہیں ایک نال تین جوٹھا اس کا خامد بنا رہا تھا کہ اس لکا خامد ہے K21 کا اس کی تصویریں بھی میرے پاس موجود ہیں اس کو اس نے بلا کے خامد ہے اس نے شادی کر دیا وہ باغ گئی ہے اس کو لکا غیر میں لے گئے میں ڈیڑھ سال تک میں روئی ہوں بیٹی کے لئے سوئی نہیں ہوں وہ میرا چکر میرا بات ہوں کہا میری بیٹی میری بیٹی کو لے گیا میں روتی نہیں چلاتی نہیں میں ہر جگہ میں بیٹی کو دنڈا مجھے کچھ سراف نہیں میری بیٹی کہتے جب میری زمین اتروا ہی ہے میرے اوپر انہوں نے باوار کیا قتلانا ہم نے گھڑی اوپر چلانے کوشش کی ہے لیکن میں پتہ نہیں کیسے باش کی کہ کھ اوپر میں چاڑی کی آپ بتا رہی تھی انہوں نے اندر زیادتی کی اندر لے جا جب اس کو اغوا کیا پھر اغوا کیا اس کو اغوا کر کے نام بیٹی کے عمر چونتی سال چونتی سالہ لڑکی کے ساتھ انہوں ویشی و درنجوں نے ایک اس کے نام سے زمین بھی نام کر لی اس کے ساتھ بہینہ زیادتی بھی جس کی رپورٹ یہ میڈیکل کروانے کی مقام ایس کے استدار بھی دی اور وہاں جو عملہ ہے وہاں کی ڈاکٹر ہیں انہوں نے خون پر کر کے محال پارٹی کے ساتھ نام نہاد جو اپنے آپ کو سیاسی کھڑپینج کہتے ہیں ان کی اصروں سوء استعمال کر کے انہوں نے میڈیکل علاق کروات گیا اور جو رپورٹ آئی اس کے اندر میڈیکل کے اندر کچھ نہیں تھا یہ تیرہ اپنا رات دن چار بھوڑی کا واقعہ ہے اور پانچ چھے گھنٹے انہوں نے ہمیں آراسہ رکھا کہ اس اسپیٹل نہ لے کے جائیں رات کے بارہ مجھے اس کا میڈیکل ہوا رات کے بارہ مجھے ٹی اسپیو اسپیٹل میں اور انہوں نے لکھ دیا کہ پندرہ اور سولہ لکھ دیا دیکھو اس عملے کا آل جیے میڈیکل اسپیٹل جو ہے تحصیل مجھر خان والا اور عائشہ اسلام نے کیا اور ہمیں کہتے رہے کہ اس کی رپورٹ ہمیں لہور بیجی ہے اندر سے اس کے سارے ٹیسٹ بغیرہ ہوئے لیکن ہمیں رپورٹ نہیں دی ایک سال بعد میں بڑی مشکلوں سے کیس چال رہے تھے سارا کچھ ہو رہا تھا کیس پچھ رہے تھے وہ جو کمور شہداد اور انور شہداد وہ گئے انہیں کوئی ہمارے گھر میں آکھ بہتی نہیں کی لیکن کپڑے اٹھانے کے لئے میری بیٹی کی گئے وہ میں نہیں دے لیکن کپڑے انہیں نے لے لیا میں سے بعد میں کہتے ہیں کہ ایک میں نے شہد لیا دوپٹا بیٹی ننگی دوپٹا بیٹی کے دوپٹا امیر مجھے بچاؤ ناظرین اکرام یہ امار پاس آئی ہیں انہوں نے میڈیا کا سہارہ لیا ان کے آواز بنے انہوں نے تمام تا ڈاکومنٹ لگائے مزدیعالہ پنجاب مرگم نواز صاحبہ یہ آپ کے نام کے اپلیکیشن بھی انہوں نے بنائی اندر سارا وقوعہ انہوں نے لکھا جو انہوں نے میں نے پیچھے رکھا میرا باہی نہیں یہ کہتا بیٹو کو تم بچا رہی دیکھتا تم کیسے بیٹو کو بچاؤں بیٹو کو بڑی مشکل سی بچائے میں نے سارے ظلم اپنے اوپر سہل لئے اور میں نے مثال قیم کی ہے کہ میں ڈر ہی نہیں ہوں قرید فاطمہ صاحبب کیا چاہتی دل کے مریض انہوں نے پتھر بینکنے شروع کی یہ کوئی مجھے لگا میں باگی باہر گئی مارکیٹ میں میں نے کہا میرا قصور کہ مجھے بتائیں اور اس نے میرے مینہ کو جو قزن کا بیٹا ہے ضرفکار علی بھٹو اور کیسر نے اس نے کلاری تھی اور اس نے دکان والے اخلاص دکان کے اندر مجھے کلاری ماری میرا خون فوارے کی طرف جا رہا تھا جب میں گر گئی میں اور تھی میں گر گئی اوپر والے لنٹر والے پھٹے اس نے ماری میرے لکھ پتھ خون کے پتہ نہیں مجھے کس چیز نے اٹھا کے جب میں گھر کے پورج کے اندر چار بجے میں جب پی اسپیٹل میں لائی کی اسپیٹل والے نے کوئی ہماری نہیں کی کوئی پتی نہیں کی کوئی ٹانک نہیں لگائی اسپیٹل کے بعد چھے بجے گھر میں جب افت آرہ اس کی اندلی توڑ کے اور میرے میاں کے اسی سالہ جو چرپائی سے نہیں سکتے اس کے اوپر زنا کا پرچہ بنا گیا میرے اوپر میرا بیٹا تھا ہی نہیں افزار چمن اور میرے میاں کے اوپر انہوں نے پرچہ بنا دیا یہ ہمارے ملک میں یہ میری ابھی تک دیکلیر نہیں ہوئی میڈیک ارپورٹ نہیں میرا پرچہ کٹیا گیا اور دو کھنٹے کے اندر اندر افتارہ کا پرچہ کٹیا گیا اور ایک سال آگیا نائی افتارہ کورٹ میں آذر ہوئی ہے اور نائی اس نے آکے کوئی بتایا کہ مجھے کس نے مارا ہے ناظرین یہ تھے مارے ساتھ سائلہ کلیس فاطمہ جد کے ساتھ زرم و زیادتی کی تمام داستان آپ کے سامنے انہوں زمین تک کام اٹھی ہوگی ان اشخاص نے جن کے نام انہوں لیے بدھگر نے ان کے پر زمین تن کر رکھ دی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تمام حد اکراس ان کی بیٹی کے ساتھ اپینا زیادتی ہوئی یا ہوا کیا گیا ان کی زمینوں کے پر قبضے ہوئے یا تک گندم تک اتار کے رکھتی ایک خاتون کی عزت کو داغدار بھی کیا اور پامال بھی کیا سرے را لوگ تماشا دیکھتے رہے لیکن آج تک کوئی بھی انہیں کوئی پلیٹ فارم کوئی ادارہ کہ صورت انسان فرائن نے کرس کا وجہ کہ وہ کچھ اثر اور سوق رکھنے والی شخصیات ہیں جن کو ہمارا معاشرہ بری عطب کی نگاہ سے دیکھتا ہے شاید یہ شرم کا مقام ہے اور یہ خاتون آج ہاتھ جوڑ کر کانون نافذ کرنے میں لہے داروں اور خاص طور پر ان کی ہیڈ بریم آس سہیوہ سے ہاتھ جوڑ کے اگردارش کرتی کہ انہیں انصاف فرم کیا جائے اور ان کے ساتھ ظلم جاتی جو داستان رکھوں کی کہیں ان کا عزالہ کیا جائے اور ان کے ملزمان کو کیفرک دادر پر جائے اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا ان کی آواز بنیئے گا اور ہم امید کرتے ہیں کانون نافذ کرنے والے حضاروں سے وہ ان کو حطرہ کا انصاف اور تو حفظ فرائم کریں گے ہمیں تجھ کا اجازت اللہ حفظ